مسند احمد اور سنن ابو داود کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بڑی مختصر مگر جامع حدیث ہے حسن الظنی من حسن العبادہ اچھا گمان رکھنا بہترین اور مقبول عبادت ہے اچھا گمان رکھنا بہترین اور مقبول عبادت ہے جو دل ہے اس کو پرسکون رکھنے کیلئے انسان کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اللہ یہ کہ مضبوط دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ حقائق سامنے نہ آ جائیں جب تک مضبوط ثبوتوں کے ساتھ حقائق کے ساتھ چیزیں نہ آئیں محض کسی کے کہنے پر سننے پر یا محض کسی کے ظاہری رویہ کی وجہ سے اپنے گمان کو تبدیل کرنا اچھے گمان سے برے گمان میں اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا انسان کا اپنے بے نقصان ہے کہ دل کہ دل میں بے سکونی آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اور پھر یہ جو چلتی فرتی عبادت ہے جس طرح ہاتھ کا عمل ہے آنکھوں کا عمل ہے جس طرح اعزاء سے عبادت ہوتی ہے اسی طرح دل سے بھی عبادت ہوتی ہے اور دل کی عبادت ہے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کمل کرنے کی توفیق آتا ہے